بچوں آپ کو پتا ہے کہ ماؤنٹ آف نور پہ یعنی جبل نور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے یعنی کئی انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خوشنودی کے لیے ریاضت کیا کرتے تھے عبادت کیا کرتے تھے تو وہاں پہ ایک غار ہے ایک کیو ہے یعنی ہم اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہیں نا تو ہم مقامات کا ذکر کر رہے ہیں تو وہاں پہ ایک غار ہے ایک کیو ہے غار کہتے ہیں ایک سمال اوپننگ کو یعنی کسی ہل یا ماؤنٹن پہ ماؤنٹنس ایڈیا پہ اگر کوئی اوپننگ ہوتی ہے کوئی کھو ہوتی ہے کوئی کھلاوہ ایڈیا ہوتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں غار ہم بات کر رہے ہیں کون سے غار کا کہ جو بڑا فضیلت والا غار ہے کہ جہاں پہ اللہ کے حبیب حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی اور اس غار کا نام کیا ہے غارِ حیرہ اس غار کا نام کیا ہے غارِ حیرہ شاباش آج ہم بات کر رہے ہیں غارِ حیرہ کے تعلق سے ٹھیک ہے اور غارِ حیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتے ہیں کہ سالے سات سو سیڑھیاں ہیں غارِ حیرہ پہ چڑھنے کے لیے پتہ ہے آپ کو یعنی زمین سے اتنی بلندی پر ہے کہ جو ہے وہ اچھے خاصے لوگوں کا سٹیمنا جو ہے وہ جواب دے دیتا ہے اور جگہ جگہ انہوں نے کچھ کچھ یعنی کچھ سیڑھیوں کے بعد جو ہے وہ کچھ پوائنٹس بنایا ہوئے ہیں جہاں پہ کچھ کھانے کے لیے چیزیں یا پانی جو ہے وہ ملتا ہے تاکہ دوبارہ سے ریفریش ہو جائیں تازہ دم ہو جائیں اور پھر دوبارہ سے جو ہے وہ کمر کسنے پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے کیونکہ کہاں پہنچنا ہے غارِ حراء پہ تو سلام ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کہ جو وہاں پہ گھنٹوں ٹھیک ہے دنوں مہینوں اللہ کی عبادت کے لیے ریاضت کے لیے بیٹھے رہتے تھے ٹھیک ہے اچھا بچوں وہ جگہ ایسی ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ پہلے بھی انبیاء اکرام وہاں جاتے تھے ریاضت اور عبادت کے لیے اور وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں سے اگر آپ جو جاتے ہیں زیارت کے لیے کوشش کر کے امم اببہ کے ساتھ اگر آپ وہاں جائیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں سے خانہ کعبہ نظر آتا ہے صاف صاف تو حضور جانے آلہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے کعبت اللہ شریف کی کعبہ مشرفہ کی زیارت بھی کیا کرتے تھے کہو سبحان اللہ وہاں سے حضور زیارت دی کرتے تھے اور کھانے پینے کار چیزوں کا ہوش نہیں ہوتا تھا کس سے لو لگاتے تھے قلب کو دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے خالصن لوجہ اللہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے کنیکشن جوڑنے کے لیے مراقبہ کرنا یا ریاضت کرنا یعنی لو لگانا اللہ کی حضور یہ کیا کہلاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں یعنی متوجہ ہو جانا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے ٹھیک ہے اور حضور جو ہے وہ غارِ حرامے یہ معاملہ فرمایا کرتے تھے کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا کیا ہوا فارس ریولیشن جو جو ہے وہ کا جو نزول ہوا وہ کہاں ہوئی غارِ حرامے کیا وہ آف حرامے وہ کہاں ہے غارِ حرامے غارِ حرامے ہوئی کون لے کر آئے اللہ کے ایک انجل کون سے سب سے بڑے انجل کیا نام حضرت جبرائیل حضرت جبریل آئے حضرت جبریل آئے اور آپ وہی لے کے آئے اللہ کے جانب سے اور پہلی وہی جو ہے وہ نازل کہاں ہوئی غارِ حرامے غارِ حرامے جو کہ مکہ سے کچھ فاصلے پر ہے مکہ میں ہی ہے سمجھ لو اور وہاں سے جو ہے وہ خانہِ کعبہ نظر آتا ہے جی کچھ کہنا چاہتے ہیں ان کو مائک دیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے وہی نازل ہوئے غارِ حرامے تو اس وقت آپ کی عمر چالیس برس تھی ہاں اس وقت آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ کتنی تھی چالیس برس چالیس برس تھی سمجھ آ گیا اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ پہ پہ پہلی وہی نازل اب ایک اور غار کا ذکر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ مکہِ مکرمہ سے دائیں جانب ہے محلہ ہے مصفلہ کیا نام ہے محلے کا مصفلہ وہاں سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر یہ غار واقع ہے جس کا نام ہے غارِ کیا نام ہے شاہ باز کیا نام ہے غارِ سور تو آج ہم غارِ سور کا بھی ذکر کریں گے سفرِ حجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ہمراہ اس غار میں تین دن قیام فرمایا تھا اور اللہ تعالیٰ نے دشمنان دین سے اپنے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی تھی کہو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ نے اپنے حبیبِ مکرم کی دشمنان دین سے حفاظت فرمائی تھی بتاہ بچوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت فرما گئے تھے نا اور مکہ والوں نے آپ کو بڑی تکلیفیں دی لیکن آپ نے ان کے لیے کبھی بدعا نہیں فرمائی ٹھیک ہے اور آپ جو ہے ان عذیتوں کا مقابلہ بھی جو ہے وہ مسکرات کے کرتے تھے جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سور میں جن صحابی صحابی کے ساتھ تھے رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جو اسم مبارک ہے وہ کیا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کیا نام ہے حضرت سیدنا جی جو یار غار بھی کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں اور حضور جانے عالم کا جو پہلے خلیفہ بھی ہیں پہلے خلیفہ یا فرس کالفہ آف اسلام حضرت ابو بکر صدیق ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ سفر حجرت میں آپ کے ساتھ ساتھ تھے اور حضور نے پہلے جب آپ کو حکم ہوا تو آپ نے ان سے ڈسکشن بھی کی ٹھیک ہے اور پھر آپ کی جو صاحب زادی ان کا بے ذکر آتا ہے وہ توشہ دار لے کر آئی تھی حضرت اسمہ اور آپ کے ایک اور صاحب زادی ہیں جو کہ حضور کے نکاح میں تھی ہاں ہماری امی جان ہے ٹھیک ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ طیب طاہرہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحب زادی ہیں شہزادی ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوا کہ بھئی غار سور جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ اٹھارہ بالشت جو ہے وہ اس کی لمبائی ہے اور گیارہ بالشت اس کی کیا ہے چوڑائی یعنی اگر کوئی کھڑا ہوگا تو چھت سے جو ہے وہ سر لگے گا تو زیادہ تر جو ٹال لوگ ہوتے ہیں جو لمبے ہوتے ہیں وہ بیٹھ ہی جاتے ہیں یعنی کھڑے نہیں ہو سکتے وہاں اتنی جو ہے وہ اس کی گنجائشہ آپ سمجھ لیجئے وہاں جا کے حضور نے تین دن اور تین راتیں قیام فرمائے تھا اپنے صحابی کے ساتھ حضرت سیدہ عبو بکر صدیق کے ساتھ تاکہ دشمنانے جو دین ہیں ان سے یعنی بچا جا سکے ٹھیک ہے پھر کیا ہوا وہاں پہ یہ ہوا کہ چونکہ صحابہ حضور کی ہر بات مانتے تھے ٹھیک ہے یہ سفر و حضر میں جمال نبوت کی تجلیاں دیکھتے تھے اور حضور کی اطاعت کرتے تھے جو صحابہ تھے حضور کے پکے فرماوردار تھے فالوورز فالو کا مطلب پیچھے پیچھے چلنا اتباع کرنا نقش قدم پہ چلنا پیروی کرنا سرکار دو عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی کسی کہتے ہیں بتائیے صحابی کون ہے میں نے ابھی بتایا صحابی کیا کرتے ہیں اتباع کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی کی ہمارے پیارے نبی کے جو فرنڈز ہیں وہ کون ہے حضور کے دوست کون ہے صحابی ٹھیک ہے تو کیا ہوا کہ جب دشمن قریب آگئے تو اللہ کے حکوم سے مکڑی نے جھالا بن دیا گارے سور کے باہر کبوتر نے انڈے دے دیئے لیکن وہ ایسے تھا نا کہ پاؤں اگر وہ پھیلائیں تو چھت سے سر لگتا ہے یہ والی کنڈیشن تو جب دشمن آگئے تو حضرت عہو بکر صدیق نے جب کہا کہ اگر انہوں نے اپنے پیروں کی جانب دیکھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاء اللہ تو وہ تو پچان لیں گے کہ ہم اندر ہیں تو اس وقت جو ہے وہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کونٹ آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں بھی اس کا ذکر ہے کہ حضور نے کیا فرمایا اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس کا ذکر کس طرح فرماتا ہے لا تحضن غم نہ کرو ان اللہ معنا ہمارے ساتھ کون ہے ہمارے ساتھ کون ہے یعنی کہ کیا سبق ملا حضور اور اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے اور یہ اللہ کی جو معیت ہے یہ کن لوگوں کو مل رہی ہے جو لوگ اللہ کے حبیب کی اتباع کرتے ہیں اللہ کے حبیب کو فالو کرتے ہیں ان کی ٹیچنگز پہ کیونکہ حضور اپنی طرف سے تو کچھ کہتے ہی نہیں انہوں نے جو بھی کہا وہ کس کا فرمان تھا کس کے آرڈرز تھے اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ بندوں در کس نے پہنچائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاباش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچائے نے پہنچائے ریجیو سے گناس دوسرا جو بخارش بخارش